ایشیا کپ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں اس وقت تیاریاں جو ہیں وہ اپنی حتمی مراحل میں شامل ہو چکی ہیں دونوں ٹیموں کے اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز ہی دونوں ٹیمیں پاکستان ٹیم اور نیپال کی ٹیم ملتان پہنچ چکی تھی اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں ٹیمیں ہوتل میں ریشٹ کریں گی آج کوئی پریکٹس سیشن بھی نہیں ہوگا جبکہ کل جو ہے وہ دونوں ٹیمیں یہاں پر ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کریں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں کپتان میڈیا سے بات بھی کریں گے ملتان کرکٹ سٹیڈیم اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ تیار ہے اور آخری مراحل میں جو ہے وہ اب تیاریاں جو ہے وہ شامل کی جا رہی ہیں پچھ کی اگر بات کیجئے تو پچھ بھی تیار کی جا رہی ہے اور سٹیڈیم میں جو ہے وہ تمام سمان جو براڈ کاسٹر کا وہ بھی پہنچ چکا ہے اور آج شام تک یہ سمان جو ہے وہ بھی انسٹال کر لیا جائے گا ملتان کے شائکینے کرکٹ جو ہے وہ کافی دیر ان کو انتظار رہا اس کرکٹ کا چاہے گرمی ہو یا سردی ہو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملتان کے سٹیڈیم کو ہمیشہ جو ہے وہ تماشیں یہاں پر پہنچتے ہیں اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ تمام ٹکرز جو ہے وہ فروخت ہو چکے ہیں صرف وی آئی پی سپکٹ باقی بچے ہیں تو یہی ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے شائکین جنوبی پڈاب کے شائکین اس کرکٹ میچ کو ایشیا کپ کا جو پہلا میچ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ہوگا اس کو برپور انجوائے کریں گے